مدرزہ ستیق یا اپنا ہماری جان سے پیارا ہے مدرزہ ستیق یا اپنا ہماری جان سے پیارا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن اپی آج میں آپ سے مسجد اکسہ کے تعلق سے کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں کیا آپ جواب دیں گی کیوں نہیں بہن مسجد اکسہ تو ہمارا تیسرا مقدس مقام ہے مسجد اکسہ کس زگے پر ہے مسجد اکسہ جس کو ہم لوگ بیت المقدس کہتے ہیں یہ فلسطین میں ہے مسلمانوں کا قبل اول کہا پر ہے مسلمانوں کا قبل اول کہا پر ہے اور کس جگہ پر ہے مسلمانوں کا قبل اول فلسطین میں ہے جس کو ہم مسلمان مسجد اکسہ کے نام سے جانتے ہیں اور بیت المقدس بھی اسی کو کہتے ہیں یہی ہمارا قبل اول ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج گئے تو کس جگہ سے گئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اکسہ سے میراج گئے مسلمانوں کے نزدیک مسجد اکسہ کیا مقام لگتا ہے مسجد اکسہ مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے پہلا بیت اللہ شریف دوسرا مدینہ شریف تیسرا مسجد اکسہ مسلمانوں میں سب سے پہلے مسجد اکسہ کو کس نے فتح کیا سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین ہجار صحابہ کے ساتھ مل کر سترہ ہجری سن چھ سو اٹس ایسوی میں مسجد اکسہ کو فتح کیا دوسری مردوہ مسلمانوں میں سے کس نے فتح کیا اسی سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوب نے اسے گیارہ سو ستاسی ایسوی میں دوبارہ پتح کیا اور مسجد اکسہ کی تعمیرینوں کے ساتھ یہاں مدارس اور مکاتب قائم ہے مسلمان مسجد اکسہ یعنی قبل اول کی طرف کتنے دنوں تک روح کر کے نماز پڑھتے رہیں اسلام کا آفتاب عالم تاب جب تلو ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سولہ یا سترامہ تک قبل اول یعنی مسجد اکسہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہیں جس دیوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات میں اپنی سواری باندھی تھی اس دیوار کو کیا کہتے ہیں اس دیوار کو دیوار برا کہتے ہیں دیوار برا کی لمبائی اور اچائی کیا ہے دیوار برا کی لمبائی سیتالیس میٹر اور اچائی سترہ میٹر ہے یہاں پر مسلمانوں نے برا کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی اس مسجد کے ساتھ ساتھ خان کا اور وقف جائے دادے بھی تھی یہودیوں نے یہاں غاصبانہ قبضہ کر کے مکانات گرانے کے ساتھ ساتھ مسجد بھی منحدم کر دی بیت المقدس میں ازان کے لیے کتنے منار تھے ازان کے لیے چار منار تھے جو شمالی اور مغربی جانب تھے کیونکہ شہر کی آبادی اسی طرف تھی مسجد اکسہ میں دھوپ والی گھڑی کتنی ہے مسجد اکسہ میں دھوپ والی گھڑیاں دو تھی جو عوقات نماز پہچاننے کا کام دیتی تھی ایک مسجد اکسہ کے بالکل سامنے اور ایک چٹان والے گھمبت کی دیوار پر ماشاءاللہ اب بھی آپ نے تو مسجد اکسہ کے تعلق سے بہت تفصیل سے سمجھا دیا ہے ہر مسلمان کو مسجد اکسہ سے محبت ہونی چاہیے اللہ آپ کے علم میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ